بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیٹریڈکا لائف شو لاہور کے خاتون نے حالی میں لاہور پریس کلب میں ایک کونفرنس کی پریس کونفرنس میں بابر آزم پر سنگین نویت کے الزامات لگائے بابر آزم یہ پہلے شخص نے اس سے پہلے شاہد افریدی شین موان کرسکیل این بوتھن کیون پیٹرسن ہرشل گیوز مایک گیرنگ محمد اکرم سکلین مشتاق اسد رہو ڈیرل ڈفی اور یہی نہیں دو ہزار پانچ میں ویسٹن ڈیز کی پوری ٹیم اور سری لنکا کی پوری ٹیم پر الزامات لگ چکے ہیں بابر آزم کے کیس میں خاتون کیا کہنا تھا کہ یہ سب ان کا مقصد اپنے ساتھ ہونے والے مالی اور جنسی زیادتی کو منظری عام پر لانا ہے انہوں نے کہا ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ بابر آزم ہے جو سوک پاکستان کری ٹیم کے ناکبتان ہے بابر آزم سے ان کا تعلق اس وقت سے جب سے ان کا کرکٹ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ستر لاکھ اور بہت کچھ گواں چکی ہیں اور اب میڈیا پر انصاف مانگنے آئی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوزار چودہ سے سالون سے آنے والی ساری عام دنی وہ بابر آزم کو دیتی تھی ان کا کھانا پینہ کپڑے رہائش اور کرکٹ کے تمام اخرجات برداشت کرتی نہیں انہوں نے بہت سے وٹس ایپ میسیجز دکھائے شناتی کارٹ دکھایا وغیرہ وغیرہ سخاتون کا کہنا کہ دس سال تک حد سے زیادتی کے بعد اب میں یہاں انصاف کے لیے آئی ہوں بہت سے نئے ثبوت لے کر بابر آزم پاکستان کی ٹیم میں ریڈ کی اڈی کی احسیت رکھتے ہیں سٹار بیٹسمن اکتر اننگز میں گیارہ سنچری مکمل کر کے گزشتہ تین سال میں بینل اقوامی سطح پر ایک روزہ کرکٹ میں زیادہ سنچریوں بنانے والے تیسرے بیٹسمن بن گئے گزشتہ تین سالوں میں ویرات کولی سے بھی ایوریج میں آگئے ہیں ان کی صرف تین سال کی یہ پرفارمنس ہے کیونکہ ایک سٹار بیٹسمن کے ساتھ ایک سکینڈل بنانے کی ایسے میں کوشش کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اگر آپ اس خاتون کی پریس کانفرنس کا اہاتہ کریں تو اس کے اپنے بیان میں بہت جھول ہے لیکن بہترین فورم ظاہر ہے عدالت ہی ہو سکتی ہے لیکن ان کے بیانات کو پھر بھی دیکھا جائے تو شاید حدود آرڈیننس وسنو مولود کا کیس اور پھر فراڈ کیس بھی بن سکتا ہے اگر ثابت ہو گیا کیونکہ جب کسی کے پاس پیسہ یہ شورت آئے تو پھر ان کے سکینڈلز کیوں نظر آتے ہیں آسٹریلیا کے مشہور ویب سائٹ ریسپیک کا جنسی زیادتی کی تعریف کرتے ہوئے کہنا ہے کہ جنسی زیادتی کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا جنسی یا جنسیت زدہ فیل جس سے کوئی شخص ناغواری ڈر یا خوف محسوس کرے ایسا رویہ کہ اس شخص نے آمادگی نہ ظاہر کی ہو پھر بھی اس لیے اس کے انتخاب نہ کی ہو اب دس سال تک اگر یہ ساتھ رہے تو اس کا مطلب ہے آمادگی رضا مندی اور جنسی زیادتی میں بہت فرق نظر آتا ہے یہ پاکستان میں می ٹو کا پہلا کیس نہیں شو بیس کی دنیا کا مشہور کیس علی زفر اور میشا شفیق آپ کے سامنے اپریل انیس دوزار بیس کو میشا شفیق نے ایک ٹوٹر میں اپنے پیغام میں علی زفر کو جنسی حراسہ کرنے کا الزام لگا انہوں نے کہا تھا کہ آج میں نے بولنے کا فیصلہ کی ہے کیونکہ میرا ضمیر مجھے مزید خاموش رنے کی اجازت نہیں دیتا اگر کچھ میرے ساتھ ایسے فرد کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو پھر یہ کسی بھی نوجوان لڑگی ساتھ ہو سکتا ہے جو انڈسٹری میں آگے بڑھنا چاہتی ہے اور اس لیے میں بہت زیادہ فکر مند ہوں علی زفر نے کہا تھا کہ لوگ وقت کے ساتھ جان جائیں گے کہ سب کچھ سامنے آ جائے گا سچائی سامنے آ جائے گی میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس معاملے کو سوشل میڈیا پر نہیں لڑنا چاہتا ہوں چونکہ میں پروفیشنل طریقہ اپنانا چاہتا ہوں اور پروفیشنل طریقے سے اس کا حل چاہتا ہوں قانون کے ذریعے ہی انصاف ملے گا پھر ڈیڑھ سال میں آپ نے دیکھا علی زفر و میشہ شفی کے درمیان قانونی تنازع جاری رہا جس میں علی زفر نے بارہ سے زہد گواہان پیش کیے ان کے کلم بند کیے گے بیانات عدالت میں پیش کیے گے گواہوں نے میشہ شفی کے الزامات کو جھوٹا قرار دیا تھا میشہ شفی کینیڈا شفٹ ہوگی اور شاید وہاں پر کوئی اسائلم گرہ ڈال کر کنیڈین شہریت بھی لے لیں گی آج کے پروگرام میں میرا ڈسکلیمر ہے اور مہمانوں کی رہائے سے میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہم نے حمیزہ صاحبہ سے بات کرنے کی انٹریوی کوشش کی لیکن انہوں نے دو برمنہ کر دیا اس لیے ہمیں ڈمی سے بات کرنا پڑی گی اور آج کے قرمے میرے کردار جو وہ ہے وہ ہے میدہ جی اور ان سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک فرم دے بریک میرے ساتھ اس وقت میدہ جی اس وقت موجود ہیں لاہور سے اور ڈمی میوزیم سے بھی آپ کو پتا ہے ان کا بڑا گیرہ تعلق ہے تو ہمیں مجبوراً اس کردار میں ان کو آج آپ کے سامنے لانا پڑا ان سے کچھ سوال کرتے ہیں میرے ساتھ رہیں ان سے پوچھتے ہیں اچھا میدہ جی یہ بتائیں کہ آپ کیا ٹک ٹاک پر بھی ویڈیوز بناتی ہیں سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ میں آپ کی توسط سے تمام اہلیان وطن کو اسلام علیکم کیونکہ جب سے میں نے میری ویڈیو فائرل ہوئی ہے جب سے مجھے بڑے میسیجز آ رہے ہیں سب میرے بھائی میری مدد کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں مسئلہ ہی ایسے ہے نا دیکھیں قوم کی بہن کا معاملہ ہے جب آپ کی قوم کی بیٹی سٹیج پہ جا کے ڈانس مس کرتی ہے تو سارے لوگ اس کے اید کے دو چھلتے ہیں ایدھر تو بیٹی کی عزت کا معاملہ ہے دیکھیں دس سال سے یہ کچھ ہو رہا ہے ابھی آپ ٹک ٹاک کی ویڈیو کی پڑھی گئی پھر میری زندگی اوپر اور نیچے ہو گئی ہے اس کی آپ کو اگر فکر نہیں ہے آپ نے فوراں سے سوال دار دیا کہ میری ٹک ٹاک کی ویڈیوز کیسی چل رہی ہیں یہ کیا بات بھی بھلا اچھا یہ بتائیں کہ یہ اچانک دس سال کے بعد آپ کو کیسے بابر آزم کی بے وفائی کا خیال آیا کیوں آپ نے اتنا لمبا چوڑا انتظار کیا پہلے تو مجھے نا یقین کہ جیس سبی کازمی صاحب مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے دیکھیں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں محبت کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں نا دیکھیں محبت کی انتہا کو میں پہنچ گئی تھی میں سمجھ لیتی کہ بابر جو ہے نا میرا بابر میں اسے پیار سے بابر بلاتی تھی میں سمجھ لیتی کہ میرا بابر نا میرا ہے صرف کیونکہ میں نے اس کی بچپن سے بہت بچے کی طرح اس کو میں نے بہت پیار کیا اس کو شروع سے دیکھیں میں شروع میں اس کو مالی ہر طرح سے مدد کی اس کو میں لولی پاپ لاکے دیتی تھی بہت کچھ میں نے اس کے لیے کیا ہے آپ کو کیا پتہ محبت میں میں نے کتنے پاپڑ بے لے لیکن دیکھیں اس نے آخر میں بے وفائی کی دس سال مجھے لگ گئے اس بات کو سمجھنے میں کہ کوئی مرد اتنا بھی بے وفا ہو سکتا ہے اچھا آپ کو پتہ جن ناجائز تعلقات کا آپ اس طرح سرعام پبلک میں ذکر کر رہی ہیں ان پر اسلامی قوانین بھی لگ سکتے ہیں آپ پر حدود آرڈیننس بھی لگ سکتا ہے معنی حمل کی آپ نے بات کی ہے اس پر آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے دیکھیں جی سبی صاحب آپ ایک بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اگر سزا ہوتی ہے تو دو درفہ ہوتی ہے اگر میں نے اکیلے میں جا کے تھوڑی سا کچھ کر لی ہے اب میں نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ بلکل ہماری آپس کی مشاورت کے ذریعے ہوا تھا تو جو سزا مجھے ہوگی وہ سزا اسے بھی ہوگی یہ بات لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ تو آرام سے کھیلے جا رہے ہیں کھیلے جا رہے ہیں میری زندگی عذاب بنی رہی ہے سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سزا ہو جائے گی اس سے بھی تک کہو نا اچھا آپ نے سوشل میڈیا پر آ کے اس طرح ایک پاکستان کی بڑے آئیکن سٹار کو آپ کے خلاف کومنٹس کیے ہوئے تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے آپ کا بیانی ہے جب وہ رد کر دی ہے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ چرتے سورج کے پجاری ہیں اب میں مشہور نہیں ہوں تو لوگ میری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں ظاہر سے بات ہے جب میری پبلسیٹی ہو جائے گی جب میں بھی ایک سٹار بن جاؤں گی تو پھر لوگ میری طرف بھی متوجہ ہوں گے اس وقت ببر جو ہے میرا پیارا ببر ابھی بھی بہت محبت کرتی ہیں آپ کو شاید معلوم نہیں اس بات کا لیکن میرا ببر جب بھی سٹار بن گیا ہر میچ میں رنز بناتا ہے تو سارے لوگ اس کو سپورٹ کریں گے دیکھیں یہ بات تو کازمی صاحب آپ بھی جانتے ہوں گے آپ یہ دیکھیں ہماری جو ہماری جو شریف صاحب ہیں باہر جیل چھوڑ کے گئے ابھی تک لوگ اس کے پوجہ کر رہے ہیں لوگ اس کے چرنوں میں بیٹھنی کی کوشش کرتے ہیں اس کی بیٹی اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سیکنڈ بے نظیر بن جائے گی کندوں پر بٹھاتے ہیں اس کو اس کے جلسوں میں جاتے ہیں لاکھوں لاکھوں لوگ ان کو تو سب مانتے ہیں حالیٰ کہ ان کے پتہ آپ کو ان کے ساتھ ہوا کیا ہے انہوں نے کیا ملک کے ساتھ کیا ہے میں نے کیا کیا میں تو میں تو میں تو میں تو ظلم میں چکی میں پسی بھی وہ عورت ہو معاشرے کی وہ کیا ہی ہوں لیکن میری پیچھے کوئی بھی نہیں آرہا سب اس کو کیونکہ مردوں کی ہے مردوں کی آپ کی جو ہے یہ سوسائیٹی مردوں کی ہے عورتوں کو یہاں پہ کون پوچھتا ہے اور اس وقت پوچھتے ہیں جب وہ کسی پارٹی میں جیسے مریم نواز ہیں جیسے اور دوسرے لوگ ہیں ان کی طرح آج ہیں وہاں پہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں میرے جیسے پسی بھی عورتوں کو کوئی نہیں پوچھنے والا آپ کو تو پتا ہے روزان آج دن کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت سے کوئی بھی نہیں پوچھ رہا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا مجھے انتیس ہزار کے آپ نے پہلے بھی بات کیے وہ جو انتیس ہزار جو ہیں نا وہ جو ہماری خلاف بیانات دے رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جو رات دن ٹک ٹاک پر الٹی سی دی ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن ابھی میں کھڑی ہوں اپنے اپنے مطلبات لے کے میری طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا سب مردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جاہل کون جاہل لوگ اچھا آپ نے انصاف کی بات کی کہ آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو کس قسم کا انصاف چاہیے کہ آپ کو پیسے چاہیے عزت تو آپ نے دیکھے خود بھی اپنی اچھال دی ہے خود ہی سرعام آ کے دس سال آپ خود تعلقات میں رہی ہیں تو اب آپ کو کیا وہ نومولود جو ہے اس کو آپ واپس دیکھنا چاہتی ہے زندہ کس قسم کا انصاف آپ کو چاہیے کازمی صاحب میرے بڑے خالو کا بھی نام کازمی تھا میرے بڑے خالو جیسے بڑے ہوتے ہیں جیسے بڑے آلو ہوتے ہیں اس طرح میرے بڑے خالو تھے ان کا نام کازمی صاحب تھا اس نام سے مجھے بڑی انسیت سی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک بات کہ دیکھیں جی ہماری جو محبت ہے نا یہ ایک بہت ایک عشرے پر محیط ہے کہ پورے دس سال اس کو لگے اس محبت کو جوان ہونے میں جی نا میرے کو بچپن سہی نا مجھے بچپن سہی نا کہ سب سے پہلے تو مجھے مغلے آزم سے مغلے آزم بووی جو ہے نا ہندیا نے جو بنائی تھی وہ مجھے بہت پسند تھی میں دن رات کئی کئی دفعہ دیکھ چکی اس مووی کو اس کے بعد مجھے تاریخ میں سکندر آزم پسند تھا دنیا کو فتح کرنے کا جو بیڑا اٹھایا تھا اس کے بعد پھر ہمارے اپنے بابا آزم بھی مجھے بہت پسند تھے قائدی آزم اسی طرح جب میں ان سے ملی حالانکہ چھوٹا ستھا میرا بابر نا بابر آزم اس کو پیار سے بابر آزم کہتی تھی اس وجہ سے مجھے اس سے بھی محبت ہو گئی اب دیکھیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے محبت آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے وہ اونچ نیچ نہیں دیکھتا محبت حالانکہ وہ چھوٹا سا بچہ لیکن کیا ہے ہماری محبت پلی بڑی اس نے پھر مجھے کہا گھر چھوڑ دو میں گھر چھوڑ دیا میں نے ملتے ہو اس نے کہا محبت نہیں کہتی تھوڑا بات تو چلتا ہے میں گھر چھوڑ دیا اس کے ساتھ رہنے لگی سب کچھ میں نے کیا آپ کا سوال کیا تو میں سوال بھول گئی امصاف میں آپ کو کیا چاہیے آپ کو پیسے چاہیے آپ کو وہ جو آپ نے بتایا تھا نومولود وہ زندہ واپس چاہیے کیا بابر آزم کو سزا چاہیے آپ کو کیا چاہیے کیا آپ کو مطالبہ کیا ہے میں یہ ساری چیزیں عوام کی عدالت میں چھوڑنا چاہتی ہوں میری عوام وہ میرا فیصلہ کرے گی میں تو صرف نے پیانات دیے جا رہی میں تو بتاتے جا رہا ہوں میرے ساتھ ہوا کیا میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کازمی ساتھ خدا نہ کریں کسی اور عورت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہو یعنی کہ سوچیں اتنے سال میں نے اس کو پالا پوسہ اور اس کے بعد اس نے مجھے جھنڈی دکھا دی ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا بھر میں جھنڈی دکھا دی اب وہ مشہور ہو گیا تو اب میری طرح دیکھا بھی نہیں کم از کم آکر میرے سوالات کے جوابات تو دو نا میرے پاس سارے پروف ہیں میں ساری پرچی آپ کو پروگرام سے پہلے بھیج چکی ہوں میرے ساری پرچی ہیں ہسپتال کے بل سارے کچھ جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کو پتا وہ سب میں نے گھر میں لکھ کے تو نہیں بنائے ہیں آخر وہ کہیں سے تو آئے ہیں اس کی تصویریں جو ہیں وہ ساری کہاں سے آئیں میں نے خود گھر میں کیا کھینچ کے اس کی تصویریں رکھ لیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آزمی سار دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ہوتی کیا تھا اس کو سامنے لانے کی کوشش کیجئے سارے مجھے دبانے کی کوشش کرنا ہے ایسا نہیں ہوگا اب میں نہ رکھنے والی ہوں میں بھی مریم نواز کی طرح جلسے کرنے لگوں گے جب لوگ میرے پیچھے آئیں گے لگتا ہے اچھا نہیں دس سال موج مستی آپ نے کی ہے اور اب ٹائم آیا آپ کو انصاف بھی چاہیے چھا خیر یہ چھوڑیں یہ بتائیں کہ لوگ آپ کے ظاہری حالت جو ہے مطلب آپ کو دیکھنے سے آپ کی عمر پر اور ایون کے آپ کے شکل پر بھی لوگ جو ہے وہ بہت تنزوں مزاہ کر رہے ہیں آپ کو پھپتیاں کس رہے ہیں جملے کس رہے ہیں باتیں لکھ رہے ہیں تو ان چیزوں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں تب ہی میں نا ماس پہن کے آئی تھی پہلی درفہ تاکہ لوگ نا میری شکل کا مزاک نہیں رہے ہیں دیکھیں ہماری قوم کا مسئلہ یہی ہے جو چڑھتے سورج کے پجائے دیکھیں ابھی میری شکل میں کیا دیکھیں میں بھی تو میک اپ کر کے آج بیٹھی ہوں بتائیے مریم نواز سے اچھی نہیں لگ رہی کیا میں آپ ایک سیاسی لیڈر سے اپنا جو کمپیرزن کر رہی ہیں یہ بالکل تک نہیں بنتی انہوں نے اس طرح کے الزامات نہیں لگائے جس طرح کے الزامات آپ لگا رہے ہیں لیکن آپ کو اپنی ظاہری جو حالت ہے لوگوں کے کمنٹ سے افسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں ابھی جا کے دیکھا ہے مریم نواز کے جلسہ کے بعد وہاں پہ کمنٹس کیا ہوتے ہیں کوئی نانی کہہ رہا تھے کوئی نانی کہہ رہا تھے اب اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر مجھے چنگ جاہل جہلانے اگر کچھ کہہ دیا ہے تو who cares میں تو اپنی جنگ جیت کے رہوں گی چاہے لوگ کچھ بھی کہتے رہے ہیں اور لوگ پتہ ہے صرف اور صرف جل جل کے یہ باتیں لکھ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میرے میری محبت میری محبت کا مہور میرا تاج مہل میرا ببر حضب میرے ہاتھ سے نکلے جا رہا ہے فسلے جا رہا ہے اس وجہ سے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میرا اس کا جوڑ شاد ان کی نظر میں نہیں منتا حالانکہ محبت محبت جو ہوتی ہے نا محبت کی آنکھیں یہ آنکھیں نہیں ہوتی ہیں وہ دل میں ہوتی ہیں وہ آنکھیں وہاں سے دیکھتا ہے محبوب اپنی محبوبہ کو آپ لوگوں کے یہ محبت اور یہ افسانوی باتیں کیا پتہ ہوں گی آپ لوگ تو صرف اینکر ہیں اور آپ لوگ صرف ٹک ٹاک پہ کومنٹس لکھنے والے لوگ ہیں آپ لوگوں کیا پتہ ہیں ان چیزوں کے اچھا یہ بتا ہے اب آپ کا یہ تو آپ کا سارا پلان لگتا ہے بظاہر جو ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے مدل لوگوں نے آپ کا بیانیاں نہیں بائے کیا بابر آزم نے پی سی بی نے کسی نے بھی آپ کو لفٹ نہیں کرائی سارے بڑے بڑے سلیبیٹیز ہیں ان پر اس طرح کے جو می ٹو ٹائپ کے کیسز جو آتے رہتے ہیں سب کو پتہ ہے یہ حقیقت اس میں کتنی ہے کتنی نہیں ہے اور عدالت میں جائیں آپ وہاں جا کے فیصل کریں لیکن آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہے جی کازمی صاحب میرا مسئلہ جو ہے نا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گی میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں آپ کو کازمی صاحب میں نے بل بھی سارے مہجھیں جو میں نے یارہ سال کی عمر سے اس کو میں پال رہی ہوں مزاق ہے کوئی گود میں نے جیسے لے لیا اس کو چھوڑی عمر سے اور اب اتنا پال کو اس کے بڑا کر دی آج اپنے پاہ پہ چلنے لگایا تو مجھے ہی چھوڑ دیا دیکھیں کتنی غلط بات کی اس میں آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو آپ بھی معلوم میں آپ بھی اندر سے میرے ساتھ ہیں لیکن بکوز آپ اینکر ہیں آپ میڈیا میں آپ میرا ساتھ نہیں دے پاتے لیکن کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو میرے حقوق کے پاسداری کرے گا کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اپنی بہن کے ساتھ کھڑا ہوگا کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اس ظلم کے مہاشرے میں میرا ساتھ دے گا میں اس وقت انتظار کر رہی یہی میرا اگلالہ حمل ہے چلنے ٹھیک ہے آپ انتظار کرتی رہیں اللہ آپ کے مشکلات کو آسان کرے اور جو آپ نے حرکتیں کی ہیں آپ کو اللہ تعالی ہدایت دے اور آپ جیسے جو لوگ سوچ پی رہے ہیں ان فیوچر کہ کسی بھی سیلیبرٹیز کو کیونکہ جب کچھ پاکستان کی شرٹ پین کے گراؤن پر اترتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک فرد وائد نہیں وہ پاکستان کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا نام بابر آزم نہیں ہوتا اس کا نام بابر آزم فرم پاکستان ہوتا ہے تو یہ بڑی امپورنٹ چیز ہوتی ہے اس طرح کے سکینڈلز اب منٹلی سٹریس دے کر بابر آزم کی پرفارمنس پر یا پاکستان کی ٹیم پر ایک خام خواہ کا پریشر کرنے کے لیے اس طرح کے سکینڈلز ماضی میں بھی آتے رہیں اور فیوچر میں بھی آتے رہیں گے یہ کچھ پہلا یا آخری نہیں ہے لیکن ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ تک حقائق پہنچاتے رہیں مائزہ حمید صاحب آپ کو ابھی بھی یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے اگر ان کے پاس کوئی نئی بات ہے ویسے وہ ساری باتیں کر چکی ہیں اگر ان کے پاس کوئی نئی بات ایسی موجود ہے جو واقعی بہت علامنگ ہے اور بہت ایسی ہے حالانکہ ان کے بیانیاں لوگوں کے سامنے ہیں لیکن فیصلہ ہم نہیں کرتے فیصلہ آپ لوگ کریں دیکھنے سننے والے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیوی کازمی کو اگلے پروگرام تاگلے عزت دیں اللہ حافظ